اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اللہم صل على محمد و آل محمد سورہ یونس اس کا تعرف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات سے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارک یونس قرآن مجید کا گیارویں پارے کا سورہ ہے اور ترتیب نزولی کے عدبار سے اس کا پچاسوہ یا چوونوہ نمبر ہے یعنی نزولی عدبار سے جب یہ نازل ہوا تھا تو یا تو پچاسوہ یا چوونوہ نمبر ہے اس کا البتہ جو موجودہ جمع آوری ہے اس کے عدبار سے یہ قرآن مجید میں دسوہ سورہ ہے موجودہ جمع آوری کے عدبار سے ویسے تو سورہ یونس مکی سورہ ہے اور البتہ اس کی جو آیات چورانوے تا چھانوے یہ مدنی ہے مکی سورہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ سوروں کے تعریف کے اندر ایباد بتائی تھی کہ مکی یعنی اگر کوئی سورہ مکی ہے تو اس میں کچھ ضروری نہیں کہ تمام کی تمام آیات مکی ہوں کچھ آیات مدنی بھی ہو سکتی ہیں مدنی سوروں میں مکی آیات بھی ہو سکتی ہیں تو اس کی جو آیات چورانوے تا چھانوے جو ہیں وہ مدنی ہے اگرچہ سورہ خود مکی ہے اور اس میں کل آیات کی تعداد ایک سو نو ہے اور اس سورہ میں ایک ہزار آٹھ سو چوالیس کلمات ہیں اور سات ہزار پانچ سو تیرانوے الفاظ ہیں یا پھر ان روایات کی روشنی میں بات ارس کر دی جائے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے ہر ہر حرف اور لفظ کے اوپر الگ الگ نیکیاں جو ہیں ملتی ہیں تو اس طرح کم سے کم اس سورے کی تلاوت سے سات ہزار پانچ سو تیرانوے تو صرف نیکیاں کم سے کم جو ہے وہ تو ضرور مومن کے نام آمال میں جاتی ہیں اچھا اس کے مطالعے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ جو حروف مقتعات سے شروع ہوتے ہیں ان میں یہ سورہ چوتھے نمبر پر ہے حروف مقتعات سے شروع ہونے والے سوروں میں یہ سورہ چوتھے نمبر پر ہے اور یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کی مکی زندگی کے آخری چار یا پانچ سال میں نازل ہوا ہے اگر ہم اس سورے کی فضیلت دیکھیں تو فضیلت سورہ یونس کے ادبار سے یہ سورہ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جہالت سے حفاظت کرتا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر دو یا تین ماہ میں ایک بار ہر دو یا تین ماہ میں ایک بار سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے تو اسی یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں بلکہ قیامت کے دن وہ مقربین میں سے ہوگا تو اس لحاظ سے انسان کو اپنے پاس کیلنڈر میں مارک بھی کر لینا چاہیے کہ ہر دو یا تین ماہ میں ایک دفعہ سورہ یونس کی تلاوت کر لے اور اس ادبار سے کوئی بہت زیادہ طویل سورہ بھی نہیں ہے اس کی تلاوت کرنے میں کوئی ایسی بڑی مشکل بھی حائل نہیں ہوگی یعنی یہ سورہ جہالت سے حفاظت کرتا ہے یعنی اگر کوئی شہر دو یا تین مہینے میں ایک بار اس سورے کی تلاوت کر لے تو اسی یہ خوف نہیں ہوگا کہ قیامت کے روزے سے جاہلوں میں شمار کیا جائے بلکہ قیامت کے دن وہ مقربین بارگاہِ الٰہی میں سے ہوگا یعنی اچھا یہ جو روایت ہے تفسیر نور السقلین میں بھی ہے تفسیر صافی میں بھی ہے تفسیر مجموع بیان میں بھی ہے تفسیر عیاشی میں بھی ہے سواب العمال میں شیق صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے یعنی سورہ قیامت کے روز اس کو جاہلوں میں سے ہونے سے محفوظ رکھے گا اور یقیناً اس کے جو دنیاوی آثار ہوں گے تو پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ جہالت سے محفوظ ہوگا اور علم اس کو پروردگار کی طرف سے آتا ہوگا دوسرا اس کا فضیلت یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کی تعداد کے مسابی ثواب اس کو دیا جائے گا تفسیر برہان میں تفسیر مجموع بیان میں اور بحر والانوار میں علام مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت یونس کی قوم پر ایمان لانے والوں اور ان پر ایمان نہ لانے والی والے جو افراد ہوں گے یعنی ان کی تمام امت کے برابر مساوی ثواب دیا جائے گا یعنی ان کی قوم میں کچھ افراد ایسے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے جو زیادہ تر ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت یونس کی پوری قوم جو تھی جس میں ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں شامل تھے ان کی قوم کی تعداد کے برابر ثواب اس کو ادا کیا جائے گا یعنی پوری امت کے برابر ثواب اور امت میں بھی صرف ماننے والے نہیں بلکہ جو ان کا انکار کرنے والے تھے ان کی بھی جو تعداد تھی یعنی کسرت سواب اس میں روایت کے اندر بتائی گئی ہے تو اس قدر عظیم ثواب ہے حضرت یونس کی قوم کی پوری تعداد کے مساوی ثواب سورہ یونس کی جو بھی تلاوت کرے گا پھر اس کا ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ ہے جس سے بہت استفادہ کرنا چاہیے وہ ہے کہ گھر والوں کی اصلاح کرنے والا یہ سورہ ہے تفسیر برحان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کی گئی ہے جو اس سورے کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے گا یعنی سورہ یونس کو لکھ کر اگر گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب ہوگا یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا یعنی پھر وہ اپنی اصلاح کر سکے گا یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ جو شخص سورہ یونس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے اگر ان میں کوئی عیب اور نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا ظاہر ہونے سے مراد حرک کو پتہ چل جائے گا یہ معنی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پھر اصلاح کر سکیں گے معلوم چل جائے گا کہ خرابی کہاں پر ہے کس طرح سے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو یہ بہت اہم اس لحاث سے سورہ ہے اور نہ صرف ایک تلاوت کے ادبار سے سواب ہے بلکہ اس کو لکھ کر گھر میں رکھنے کا بھی سواب ہے بہت سے لوگ عموماً عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ فقط یعنی ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور صرف اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے جس پر کوئی دورائی نہیں ہے لیکن ان سوروں کو لکھ کر گھر میں رکھنا بھی اسی طرح سے باعث خیر و برکت ہے اور ان کو لکھ کر گھر میں رکھنے کی کیونکہ مختلف سورہ ایسے ہیں کہ جن کو لکھ کر رکھنے کے لیے الگ سے روایات بہت زیادہ آئیں تو اس میں بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے سے تو گھر والوں کی اصلاح کے ادبار سے سورہ یونس کو گھر میں لکھ کر رکھنا پھر تمام گھر میں موجود افراد کا اس پر نام لینا تو اس میں جو بھی ان کے اندر خرابیاں ہوں گی گھر والوں میں سے جو جو افراد ایسے ہیں ان کو اس کی بات کی انسان متوجہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ یہاں پر خرابی ہے پھر وہ اس کی اصلاح کر سکے گا تو یہ گھر والوں کی اصلاح کرنے کے ادبار سے بھی بہت اہم سورہ ہے اسی طرح سے روایات میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے اور تفسیر برحان میں بھی ہے تفسیر مجموع بیان میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کی روایت کے مطابق فیرون کی قوم کے ساتھ غرق ہونے والوں کی تعداد کے دس گناہ برابر سواب اس شخص کو دیا جائے گا جو سور یونس کی تلاوت کرتا یعنی فیرون کی قوم کے ساتھ غرق ہونے والوں کی تعداد کے دس گناہ برابر سواب اس قدر بہانے بہانے سے پروردگار عالم ان سوابوں کو عطا فرماتا ہے تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں روایات ہیں کہ جس میں بہت اس انداز کے فائدے بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کو بہرحال اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا پھر ایک اور ہے کہ اگر یہ بھی آئی ہے چیز جیسے کہ خواہ سے جو کتاب ہے خواہ سے آیات قرآن کریم جس میں قرآنی آیات کے بہت سارے اس طرح کے خواہ سے جو کہ علماء و رفع وغیرہ نے ایکسپیرینس کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ اگر اس آیت کو کسی نئے برطن پر خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ لکھے سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ یعنی اس آیت کو کسی نئے برطن پر پرانے برطن پر نہیں کسی نئے برطن پر خالص نیت کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ لکھے اور اس تحریر کو روغان زیتون سے محف کرے یعنی مثلا زافران وغیرہ سے لکھا اس نے پھر اس کے بعد صرف ایک ہی آیت لکھنی ہے آیت نمبر بارہ پھر اس کے بعد روغان زیتون سے یعنی آلیو آئل جو ہوتا ہے اس سے اس کو محف کرے اور پھر اس کو درد کی جگہ پر اس تیل کو درد کی جگہ پر لگائے تو انشاءاللہ اس کا درد زائل ہو جائے گا یعنی اگر پاؤں میں کسی جگہ پر اس کو تکلیف ہوتی ہے یا پہلو میں اس کے تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہے اور درد ہے تو اس درد کے لیے بھی یہ اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ کو کسی نئے برطن پر لکھا جائے خالص نیت خالص توجہ پروردگار سے شفا مانگتے ہوئے چاہتے ہوئے قائمہ معصومین کا تفصل اختیار کرتے ہوئے اور پھر جو اس نے تحریر لکھی ہے اس کو آلیو آئل سے اس کو صاف کر دے اور پھر وہ جو آئل ہو اس کو درد کی جگہ کے اوپر لگائے پیٹ کے درد کی جگہ پر یا پاؤں میں کسی بھی جگہ پر ہو ظاہر ہے کہ آیت قرآنی تو کوئی نہیں لگائی جاری اور نہ تو کوئی انشاءاللہ پاؤں کوئی نجیس ہوگا کہ جس میں کوئی اس کا شائبہ ہو کہ کوئی توہین کا کوئی پہلو اس طرح سے نہ ہو لیکن یہ کہ علاج کے لیے پہلو پیٹ وغیرہ پر بھی وہ تیل اگر لگائے جائے گا تو انشاءاللہ اس کو شفایہ بھی نصیب ہوگی اس کو بہت ایکسپیرینس کیا گیا ہے مجربات ہیں یہ ساری چیزیں جو کہ ایکسپیرینس کی گئی ہیں تو اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اچھا وہ جو آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ کہ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹے بدلتے ہم کو پکارتا ہے اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مسئیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا بے شک زیادتی کرنے والوں کے آمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں یہ جو بارمی آیت ہے یہ اس کو لکھ کر اور پھر اس کے بعد روغن زیتون سے اس کو محاف کیا جائے پھر اس تیل کو درد والی جگہ پر لگایا جائے تو یہ اس کی بارمی آیت ہے اسی طرح سے وضع حمل میں آسانی کے لیے یعنی ڈیلیوری میں آسانی کے لیے یہ بھی کتاب خواس آیت ہے قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس کو آیت نمبر اکتیس کو اگر خالص ایمان اور بلکل خالص نیت کے ساتھ یعنی بلکل ایمان اور خالص نیت کے ساتھ وضع حمل میں آسانی کی نیت سے اگر کسی اگر وہ حامل عورت خود پڑے تو اس کا درد بھی کم ہو جائے گا اور وضع حمل میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اگر اس کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو کوئی دوسرے افراد اس کو پڑھ سکتے ہیں بعض لیڈی ڈاکٹرز کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ مسلسل اس قسم کی جو بھی وضع حمل میں آسانی کی آیات ہیں یا دعائیں ہیں وہ انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں جب بھی وہ ڈیلیوریو آغرا کرواتی ہیں تو مسلسل ان آیات کی تلاوت کرتی ہیں ایک خاتون اسپیشلسٹ کے متعلق تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ سورہ مریم بھی ان کو زبانی یاد ہے سورہ مریم کی وہ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو بہرحال وضع حمل میں آسانی کے لیے جو بھی دعائیں تعلیم کی گئی ہیں اور یہ ایک نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ اس طرح سے متعدد ہیں تو جس وضع حمل کی کچھ آیات اور احادیث اور دعائیں الگ ہیں اور جو اگر کوئی شخص ظاہر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پریگرنسی کا عمل بغیر کسی کمپلیکیشن کے آسانی کے ساتھ یہ تیہ ہو جائے اور وضع حمل تک تو اس کے بھی آمال ہیں الگ سے بتائے گئے ہیں روایات میں اور وضع حمل جس وقت بلکل ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی کمپلیکیشن وغیرہ نہ ہو اس میں آسانی کے لیے بھی اس طرح سے آمال بتائے گئے ہیں تو بہرحال اس کی جو آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے وہ کون ہے جو سما و بسر سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام کر رہا ہے اس سوال پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پس تم کہو کہ اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے یہ اس کی 31 آیت ہے سورہ یونس کی یہ اس موقع پر اگر وہ جس کے ہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ عورت خود تلاوت کرے یا اگر اس کے لئے تلاوت کرنا ممکن نہیں ہے یا یاد نہیں ہے یا اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ خود نہیں پڑ سکتی ہے تو جو بھی اس کے قریب میں ہوں وہ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے واضح حمل میں بہت آسانی ہوگی اسی طرح سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اچھا دشمن پر غلبہ حاصل کرنے سے مراد یعنی ہم مومنین دشمن ہو اپنا جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے گھرے لو لائف میں دشمن بن جاتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور جناب اور رشتہ دار اس طرح سے جو ہے وہ دشمن ہو گئے بہو ساس کی دشمن ہے ساس بہو کی دشمن ہے اس طرح سے ان چیزوں کو ان رشتوں کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی آپس کے معمولی اختلافات وغیرہ ہوں یا زیادہ بھی اختلافات ہو جائیں تو مومنین ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہ کریں ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں پروردگار عالم سے کہ ان کا شراب سے دور ہو جائے یہاں تک تو کر سکتے ہیں لیکن غلبہ میں حاصل کرلوں وہ نیست و نابود ہو جائے اس طرح کی لوگ چیزیں پوچھتے ہیں یا ان کے موت آ جائے جو آپ کا مخالف ہے اس انداز سے تو خواہ سے آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعودق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی دشمن پر غلبے کی نیت سے اور اس پر فتحیاب ہونے کی نیت سے اکیس مرتبہ خالص نیت کے ساتھ سورہ یونوس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا اور اس پر فتحیاب ہوگا یعنی دشمنانیں اہلِ بیت اور دشمنانیں تشیع یا اس طرح کے جو افراد ہیں جو کہ بہت زیادہ کبھی پریشان کر رہے ہیں تو ان پر بھی غلبے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اکیس مرتبہ سورہ یونوس کو خالص توجہ اور خالص نیت سے اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو جائے تو اس لحاظ سے بھی سورہ یونوس کی بہت تاقید آئی ہے سورہ یونوس کی آیت نمبر چھہالیس اس کی بہت عظمت پائی جاتی ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رابی قرارت کرتے ہوئے سورہ یونوس کی آیت نمبر چھہالیس پر پہنچے سورہ یونوس کی آیت چھہالیس اور رسول خواہ ہم آپ کو ابھی بعض وہ باتیں برے عمال کے نتائج دکھا دیں جن کا ان منکرین سے وعدہ کیا گیا ہے کیا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں بہتحال انہیں لوٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ جو سورہ یونوس کی آیت چھہالیس ہے یہ روایت ہے کہ جب رابی قرارت کرتے ہوئے سورہ یونوس کی آیت چھہالیس پر پہنچا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے بال سفید کیوں نہیں ہو جاتی اس آیت کو پڑھنے کے جو آیت نمبر چھہالیس ہے اس کے لئے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی تفسیر نورسہ قلین میں بھی ہے تفسیر برہان میں بھی ہے اور جیسے کہ سورہ ہود کی بھی آیت ہے اور آپ کو جس طرح سے حکم دیا گئے اسی طرح سے استقامت اسی طرح استقامت سے کاملیں اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی اور کوئی کسی اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے کہ خدا سب کے عمال کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ جب سورہ ہود کی آیت نازل ہوئی تھی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم کے کچھ بالوں میں سفیدی نظر آئی تھی تو پیغمبر نے سورہ یونوس کی آیت نمبر چھالیس کے مطالق بھی یہ بات فرمائی کہ میں حیران ہوں کہ جب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو میرے بال سفید کیوں نہیں ہو جاتے اور سورہ ہود کی ایک سو چودویں آیت جب نازل ہوئی تھی فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمْرْتَ اے رسول استقامت اختیار کریں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تو اتنی اہام چیز ہے کہ دین پر استقامت اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے انسان پیغمبر اکرم سے تو خیر بائید ہے یہ بات لیکن ہم لوگوں کی تعلیم کے ادوار سے کہ کام مشکل ضرور ہے دین پر استقامت کا لیکن ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ حکم دیا گیا ہے یعنی دین پر استقامت کا حکم پروردگار کے عالم کی طرف سے دیا گیا ہے یہ نہیں کہ ایک کمزور پودے کی طرح سے یا تیز ہوا چلی تو بلکل زمین پر جھک گئے اور حالات سازگار ہوئے تو دین پر واپس آ گئے حالات نامسائد ہوئے تو حرام کاموں کی طرف چلے گئے یعنی دین میں استقامت اختیار کرنی اور اس کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اتنی اہم بات تھی کہ پیغمبر اکرم کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی تھی تو بہرحال یہ تو خیر سورہ ہود کی آیت تھی لیکن اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر چھالیس میں یہی بات آئی ہے اچھا اس کے علاوہ اس سورے کے اندر کچھ بہت مشہور آیات بھی اس لحاظ سے موجود ہیں کہ مشہور ترین آیات جو اس سورے کی ہیں ان میں ایک ہے آیت تحدی اچھا آیت تحدی اصلا تحدی چیلنج کو کہتے ہیں جو سورہ یونس کی آیت نمبر اٹیس ہے آیت نمبر اٹیس ام یقولنف تراہو قلفعتو بسورت مثلہی ودغو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے یعنی قرآن کے متعلق پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو پیغمبر نے خود بنائی بھی بات ہے اللہ کے نہیں تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لیاو اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلالو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو یہ آیت تحدی اس آیت کے اندر ایک چیلنج کیا گیا ہے یعنی ایک ہی سورہ بنا کر لیاو اچھا پورے قرآن میں پانچ آیات ایسی ہیں جہاں رسول اکرم نے مخالفین کو چیلنج کیا ہے ان پانچ میں سے ایک یہ آیت نمبر 38 بھی ہے سورہ یونس کی کہ جو منکرین نبوت تھے منکرین نبوت ان کو چیلنج دیا گیا کہ رسول اکرم کی معنی موجزات بنا کر لیاو دی بیسے تو دیکھئے قرآن کی ہر آیت ہی ایک موجزہ ہے اور قرآن کا ہر سورہ موجزہ ہے اور قرآن پورا کا پورا موجزہ ہے اور یہ چیلنج جو ہے قرآن کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے یعنی تمام جن و انس مل کر بھی قرآن کی مسئل نہیں لاسکتے سورہ اسرہ کی آیات ہیں اسی طرح سورہ ہود میں کہا ہے کہ تمام قرآن کی مسئل نہیں لاسکتے ہو تو دس سورتیں بنا کر لیاو پھر سورہ یونس میں کہا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ ہی بنا کر لیاو ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ ہی کی مسئل بنا کر لیاو اچھے یہ تمام اعلانات جو تھے یہ مکہ میں ہوئے تھے اور ہجرت مدینہ کے بعد پھر مدینہ پہنچ کر سورہ بقرہ کی آیات میں اس چیلنج کو دوبارہ دہرائے ہوئے گیا کہ ایک ہی سورہ بنا کر لیاو اور آج ساڑھے چودہ سو سال کے قریب تقریباً ہو چکے ہیں اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بھی آج تک اس کا کوئی مسئل اور جواب نہیں لاسکا اور قرآن کا یہ چیلنج جو ہے آج تک موجود ہے کوئی آج تک اس کو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی جواب لاسکے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا اگر تم اس کی مسئل نہیں لائے اور نہ لاسکتے ہو یعنی قرآن نے وحضے طور پر کہا ہے کہ جس سے قرآن کا موجزہ ہونا بلکل واضح ہو جاتا ہے اچھا بعض افراد نے کچھ چھوٹی سورہ بنانے کی کوشش بھی کیے کسی نے سورہ کوثر بنانے کی کوشش کی آیت اللہ خوئی نے البیان فِت تفسیر القرآن جو تفسیر قرآن لکھ رہے تھے آیت اللہ خوئی نے مقدمہ تفسیر قرآن لکھا تھا سورہ الحمد وغیرہ کی تفسیر لکھی تھی اسی زمانے میں تفسیر المیزان آگئی آیت اللہ محمد حسین تبا تبای کی جس کو دیکھنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے تفسیر کا کام روک دیا تھا اور ایک اتمنان کا اظہار کیا تھا کہ جیسی تفسیر میں لکھنا چاہتا تھا وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہیں تو اس پر پھر مزید کام نہیں کیا انہوں نے لیکن البیان فِت تفسیر القرآن کے نام سے جو ان کا مقدمہ تفسیر ہے وہ اردو درجمہ بھی ہو چکا ہے اور تفسیر سورہ الحمد کو تو الگ سے اردو زبان میں شائع بھی کیا گیا ہے تو اس میں آیت اللہ خوئی نے البیان فِت تفسیر القرآن کے نام سے جو مقدمہ تفسیر آیا ہے اس کے اندر بھی ان تمام سورجالی طور پر افراد نے جو کوشش کی ہے سورہ بنانے کی تو ان کے جو سورہ انہوں نے صرف چار پانچ چھے آیتوں کے بھی جو سورے بنائے ہیں اس کے اندر اتنی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے یعنی وہ واقعیتہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس کی پوری ٹرائل کی ہے ان کو اس دنیا ہی کے اندر انتہائی شرمندگی کے سامنا کرنا پڑا یعنی صرف یہ نہیں کوئی ٹیڑی میڈی کسی بھی طرح کی کوئی چیز بنا کر جو ہے وہ پیش کر دے اور کہہ دے کہ یہ دیکھی ہم نے اس جیسا ایک سورہ جو ہے بنا دیا ہے نہیں آیت اللہ خوئی نے تمام اس کے اغلاط بتائی ہیں اس کے اندر وہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو البیان فِت تفسیر القرآن کے نام سے جو آپریشن آیت اللہ خوئی نے ان سورہ کا کیا ہے جو جالی طور پر بنائے گئے ہیں قرآن کے مقابلے میں تو بہرحال اس کے اندر ان تمام غلطیوں کی نشاندہ ہی کی ہے تو یہ آیت تحدی جو ہے وہ کہلاتی ہے جو اس کے مشہور ترین آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹیس کہ اگر تم اس قرآن کی مسئل نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ تو ایک ہی سورہ لے آؤ اور میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے متعدد مقامات پر قرآن میں اس چیلنج کو بار بار دور آئے گئے جسے آج تک کبھی کوئی اس کا جواب نہیں لاسکا جو کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے اسی طرح سے اس کے اندر جو اس کی مشہور ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت الزن ہے آیت الزن ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباہ کرتی ہے جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بے شک اللہ ان کے عامال سے خوب واقف ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ آیت نمبر 36 جو ہے یہاں پر یعنی گمان اور زن جو ہے یہ کسی بھی چیز کو کسی حق بات کو ثابت نہیں کرتا اس میں بہرحال ایک ہمارے ہیں قصول فقہ کا بھی قائدہ اور ایک بحث ہے یعنی اس آہت میں زن و گمان پر عمل کرنے کی ممانیت ہے لیکن ماہرین اصول فقہ جو ہیں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہر قسم کے زن کی ممانیت نہیں کی گئی ہے کیونکہ فقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زن ایسے ہیں کہ جن کو حجت مانا گیا ہے جن کے اوپر عمل کو جائز سمجھا گیا ہے البتہ جو اصول دین ہیں توحید ادل نبوت امامت خیامت اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک زن سے کام نہیں لینے چاہیے یعنی اصول دین کے اندر یقین ہو زن نہیں ہونا چاہیے اور جن عقائد کا علم یعنی حاصل کرنا ضروری ہے جن کے متعلق واجب ہے کہ ان کو حاصل کیا جائے ان کے بارے میں بالکل یقین ہونا چاہیے تقلید کے ذریعے بھی نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی یہ خود ایک درہ تفصیلی موضوع ہے اور تمام عقائد کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے عقائد اس طرح سے ہیں کہ ہم علموں سے دریافت کر دیں کہ اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے پھر ان کی بات پر اتمنان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں البتہ وہ اصول دین کے متعلق بات ہے کہ اگر اصول دین میں بالکل یقین ہونا چاہیے آپ کو وہ تقلیدی نہیں ہونا چاہیے مثلا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ توحید کو ہم اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ مثلا آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے یا مثلا قیامت کو ہم اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو اس وجہ سے نہیں بلکہ اس کے لیے ذاتی طور پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کچھ علماء اس میں دلیل کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ ایک الک وحرال موضوع ہے یعنی جو ذن ہے یعنی یقینی بات نہیں ہے وہ حق بات کو ثابت نہیں کرتی ہے لیکن وحرال یہ کہ یہ ہمارے ہاں تھوڑے سے ایک بات اور بتاتی جائے کہ ذن کیا چیز ہوتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس لحاظ سے بات کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیں عام طور پر علماء اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہم ہے وہم زیرو پرسنٹ خیال کو کہتے ہیں وہم زیرو فیصد یعنی بلکل ایک ایسے ہی آپ کو دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہو رہا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں عام طور پر لوگ وہم کوئی شک سمجھنے لگتے ہیں جبکہ ایسا نہیں وہم زیرو پرسنٹ خیال ہے اور مثلاً ون پرسنٹ سے لے کر فورٹی نائن پرسنٹ تک کا خیال ہوتا ہے احتمال کہتے ہیں احتمال اچھا کبھی کبار احتمال ہے اقلائی بھی ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی اقلائی کے نزدیک اس کا احتمال یہ بھی شریعت کے بہت سارے مسائل کے اندر حجت سمجھا جاتا ہے احتمال اقلائی اگر ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اچھا ففٹی ففٹی پرسنٹ جو خیال ہوتا ہے اس کو شک کہتے ہیں ایسا شک کہتے ہیں ایسا خیال جس کے دونوں پہلو بلکل برابر ہوتے ہیں ففٹی ففٹی پرسنٹ اچھا اسی طرح سے ففٹی ون سے لے کر نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک کا خیال ہوتا ہے اسے عام طور پر زن کہا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لئے پرسنٹیج ہے یعنی ففٹی ون سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک کا خیال اور نائنٹی نائن پرسنٹ خیال اسے اتمنان کہتے ہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ خیال کو یقین کہتے ہیں تو صفر فیصد جو خیال ہوتا ہے وہ وہم ہے ون سے لے کر فورٹی نائن پرسنٹ تک کا خیال احتمال ہے ففٹی ففٹی پرسنٹ شک ہے ففٹی ون سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک کا زن ہے نائنٹی نائن اتمنان ہے سو فیصد یقین ہے تو یہ چیزیں اس وجہ سے بھی بتائی گئیں کہ فقعی مسائل کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں عام طور پر اچھا اسی کے اندر جیسے اس میں مثال اب دی جا سکتی ہے کہ یہ زن کی بات ویسے تو عقائد وغیرہ میں نہیں چلتی لیکن فقہ میں چلتی مثلا کہا جاتا ہے ایک اصول ہے ہمارے کہ رکعات جو ہیں نماز کی ان کا زن یقین ہے اور افعال کا زن شک ہے یعنی نماز میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو رکعات ہوتی ہیں اور ایک افعال ہوتے ہیں مثلا رکوع ہے سجدہ ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر کسی کو رکعات میں زن ہو جائے مثلا اگر وہ نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور اسے ہی شک ہو جائے کہ میری تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت اچھا اگر سو فیصد دل کی بات ہو تو پھر تو وہ شک ہوگا یعنی اپنے یقین کے مطابق عمل کرے گا ظاہر ہے اس کی مطابق نماز پڑھے گا لیکن اگر اس کو شک ہو جائے شک ہو جائے یا ظن ہو جائے کہ دل مثلا سیونٹی پرسنٹ دل یہ کہہ رہا ہے سکسٹی پرسنٹ دل یہ کہہ رہا ہے یعنی دل ایک طرف جھک رہا ہو کہ یہ میری تیسری رکعت ہے تو اسی تیسری رکعت کو ہی سمجھ کے وہ مکمل کرے اور چارہ قدی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھ کے نماز ختم کرے کچھ بھی اس کو نہیں کرنا ہے کیونکہ رکعت کا جو ذن ہے وہ یقین کے قائم مقام ہے رکعت کا ذن یقین ہے یعنی یہ فقہ کا اصول فقہ کا ایک قائدہ ہے ہماری فقہ کا کہ رکعت کا جو ذن ہوتا ہے وہ یقین ہے یعنی اس میں اگرچہ ہنڈیٹ پرسنٹ بات نہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن اس کے ذن کو بھی یقین سمجھا گیا ہے اس طرف بھی آپ کا جھک رہا ہے آپ اسی جھکے ہوئے دل کی طرف یعنی دیکھیں ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو وہ شک ہوتا ہے لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تھوڑا سا دل میں سوچیں کہ مثلا میری تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت گھڑی بھی ہمارے سامنے ہے مثلا یہ ہاتھ میں ہے ہم نے دیکھا کہ ہم ایک رکعت عام طور پر ایک منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تو ابھی تو تین منٹ ہوئے ہیں تو اس دل خود بخود جھک گیا کہ یہ تیسری رکعت ہی ہوگی یا مثلا دل جھک گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے بس چوتھی رکعت سمجھ کے اسے نماز کو ختم کریں اور اسی کو یقین سمجھیں اور اس کے بعد کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے یعنی جو عقائد والے جو ذن ہیں ان کی بات الگ ہے اور یہ میں اس کی تفسیر کے طور پر نہیں بات کر رہا ہوں بلکہ اس سے زمنی جو کچھ چیزیں ہیں جہاں پر یہ ذن عام طور پر لوگ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں تو وہ فقہ کے اندر نہیں چلتی ہیں صرف یہ بات بیان کرنا اس میں مقصود ہے رکعت کا ذن یقین ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے افعال کا ذن شک ہے یعنی افعال مثلا اگر آپ کو آپ سجدہ کر کے بیٹھے اور اب یہ شک ہونے لگا پتہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا یا دو سجدے کی ہیں یہ فیل تھا آپ کا افعال میں آتا ہے سجدے اب دو سجدے کرنا ہے اب آپ کو پتہ نہیں ایک کیا ہے یا دو کیا ہے تو افعال کا جو ذن بھی ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ بھی دل کہہ رہا ہے نائنٹی فائنس پرسنٹ بھی دل کہہ رہا ہے کہ میں نے دو کر دیں تب بھی اس کو یقین نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس سمجھا جائے گا کہ یہ شرط ہی ہے اور ایک سجدہ آپ کو اور کرنا پڑے گا یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے بہرحال کہ آپ کا پہلا سجدہ تھا یا دوسرا سجدہ تھا اب جو بھی آپ نے سجدہ کیا سمجھیں گے کہ ایک ہی کیا ہے میں نے اور ایک سجدہ اور کریں گے جبکہ رکعات کے اندر الٹا معاملہ تھا وہاں پر دل ایک طرف جھک رہا تھا تو انہیں جھکی ہوئی بات کو یقین سمجھ لیا تھا اور یہاں جھکا ہوا افعال کے اندر جہاں دل جھک رہا ہے اور یقینی بات نہیں وہاں پر ایک اس کو اس عمل کو دوبارہ کرنا پڑے گا یعنی رکعات کا ذن یقین ہوتا ہے افعال کا جو ذن ہوتا ہے وہ شک کے حکم میں ہوتا ہے یعنی پھر اس کے بعد اس جس کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عام طور پر نمازوں کے اندر بھی چیز پیش آتی ہے اسی طریقے سے قرآن کے متعلق جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن قطعوذ غطیو الصدور وظنیو الدلالہ یعنی قرآن جو ہے یعنی قطعی طور پر ایک ایک لفظ اس کا وہی ہے جو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے یعنی ہم ایک ایک چیز کے متعلق سے ایک ایک آیت ایک ایک حرف کے متعلق کہہ سکتے ہیں یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے لیکن ذنیو الدلالہ ہے قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ہم سو فیصد تک آیات احکام بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار بھی یہی کہنا چاہتا ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں یعنی ہمارے فہم میں یہ چیز ہو سکتی ہے یعنی قرآن ہے تو قطع الصدور یعنی ایک ایک لفظ وہی ہے جو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے لیکن ذنیو الدلالہ ہے دیکھیں یہاں پہ ذن کا لفظ آ رہا ہے یعنی اگر ہم کسی چیز کو مسئلے کو ثابت کرنا چاہیں تو بعض مسئلے ایسے ہیں کہ ہم سو فیصد یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مراد پروردگار یہاں پر یہی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو فقہ میں ذن کی اہمیت ہے اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے البتہ قائد واجبہ میں ذن کی اہمیت نہیں اچھا اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے ذن قوی یعنی سمجھیں وہ 97 98% تک کا خیال جو ہوتا ہے اچھے دیکھیں کسی چیز کے متعلق مثلا اگر آپ کو ذن بھی ہے ایک ہوتا ہے شک بلکہ ذن بھی اگر ہے مثلا کوئی چیز سامنے ہے 90 فیصدی دل ہمارے کہہ رہے ہیں کہ چیز نجیس ہے لیکن سو فیصد ہمیں کنفرم نہیں ہے مثلا ہم کہیں جا رہے ہیں چلتے ہوئے اور روڈ پر پانی پڑا ہوا ہے کچھ اس میں بوسی بھی محسوس ہو رہی ہے اور چھینٹیں اڑ کے ہمارے کپڑوں پر آگئیں 95 فیصد دل کہہ رہا ہے یہ ذن ہو رہا ہے ہم کو وہ ذن قوی بھی ہو رہا ہے 98 فیصد 97 فیصد خیال کے گڑر کا پانی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی ہو گھر میں لوگوں نے دھولائی کی وہ بہار پانی کئی دنوں سے پڑھا ہو جس کے اندر بدبوسی محسوس ہو رہی ہو یعنی ہم یقین سے یہ بات نہیں کر سکتے ذن البتہ ہو رہا ہے ذن قوی بھی ہو رہا ہے تب بھی اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور یہی سمجھیں گے وہ چیز پاک ہے تو بہت سے فقعی احکام دیکھی اس طرح سے ہے یہ چیز ہوتی اچھا خبر واحد جو ہوتی یہ بھی ذنی ہوتی جیسے ابھی آپ نے قرآن کے متعلق سنا کہ قرآن قطی السدور ہوتا ہے یعنی ایک ایک حرف وہی ہے لیکن ذنی الدلالہ یعنی آپ مراد پروردگار کیا یہی ہے یہ ہم سو فیصد نہیں کہہ سکتے ہیں تو البتہ جو خبر واحد ہوتی یعنی جو احادیث ہیں وہ ذنی السدور ہیں لیکن قطی الدلالہ ہو سکتی ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایک حرف وہی ہے جو رسول یا امام نے کہا تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ذنی السدور ہے یا مثلا ہم یہ بھی نہیں کیونکہ اس میں راوی کا اپنا کلام ہوتا ہے راوی غیر معصوم ہوتا ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتے ہیں الفاظ یہ نہ ہو راوی کے اپنے الفاظ مکس ہو گئے ہیں بہت سی روایات ایسی ہیں یہ حدیث متواترہ کہا جاتا ہے یہ حدیث متواتر لفظی کہلاتی ہیں یعنی اتنی کسرت کے ساتھ لوگوں نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے کہ ان کا اتنے سارے لوگوں کا ایک جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے لیکن ویسے دیکھا جائے تو وہ زنی السودور ہے زنی السودور ہے زنی السودور ہے لیکن قطع الدلالہ یعنی ہم امامت کی دلائل کے طور پر اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اچھا جو زنی غالب ہے بہرحال اس کو ملحق و یقین کا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے بہرحال کافی اس کے اندر رسول فقہ وغیرہ کی بحثیں آ جاتی ہیں راوی کے اپنے الفاظ وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اچھا بعض اوقات دیکھیں بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہرہ قرآن کی باتیں آ رہی ہیں تو بہت سے مباحث کی طرف سے فقط اشارہ کر رہے ہیں کوئی اس کا حل تو نہیں کر رہے ہیں اس کو وہ یہ ہے کہ قرآن میں حدیث متواتر یا حدیث صحیح کے ذریعے قرآن کی آیت کے دائرے کو محدود بھی کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی علماء کے کافی بحثیں ہیں مثلا یوسیکم اللہ فی اولادکم یعنی خدا تم کو وسیعت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو یعنی اس کا مطلب ہے ساری اولاد کو میراث دینی ہے یہ قرآن کی آیت آگئی لوگ آیت کو پیش کرتے ہیں لیکن مثلا حدیث آگئی لا یارسل کافرہ بالمومن یعنی کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی اچھا ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو میراث ملے گی حدیث کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر کافر ہو جائے تو کافر جو ہے وہ مسلمان کی میراث نہیں پاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث نے آگے جا کر قرآن کی آیت کے دائرے کو آیت کو کینسل نہیں کیا قرآن کی آیت کے دائرے کو محدود کر دی ہے کہ سب کو میراث ملے گی لیکن اس کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی یا مثلا قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو اور حدیث میں آیا کہ قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی یعنی بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا یعنی کوئی اور قتل نہیں یعنی بیٹے نے اگر اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور وہ آ کر کہے کہ بھئی میں اب میراس میں مجھے باپ کی میراس ملنی چاہئے تو نہیں حدیث کے اندر یہ آگئے کہ قاتل کو میراس نہیں ملتی یعنی وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تو یہاں پر بہرحال ایک بحث ہے کہ جو حدیث زنیع السودور ہے اور قرآن جو ہے وہ قطیع الصدور ہے تو ایک زنیع الصدور قطیع الصدور میں تخصیص کیسے کر سکتی ہے خیر یہ بڑے علماء کی بحثیں ہیں بہرحال ان کے نتیجے کچھ یہ ہیں کہ حدیث متواتر حدیث صحیح جو ہے وہ قرآن کی آیت میں یعنی اس کے دائرے کو محدود کر سکتی ہے کیونکہ قرآن بھی زنیع الدلالہ ہے خبر واحد بھی زنیع الدلالہ ہے تو بہرحال اس میں پھر علماء کی بحثیں وغیرہ ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ ایک صرف زن کی ایک بحث ہے اور اس میں پورے پورے علماء نے اصول فقہ کے کتنے قواعد اس کے اندر اس میں بحث ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ افراد جو کہ صرف قرآن کے ظواہر کو صرف یعنی صرف ظاہری آیت کا ترجمہ دیکھ کے مسائل کو خود سے ہی اخص کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے کتنی ایک آگ سے کھیلنے والی بات ہے کہ اس میں کتنی پیچیتگیاں بھی ہیں اس میں دوسری روایات اور احادیث میں قوانین اصول قواعد پائے جاتے ہیں تو لہٰذا ایک اشتہادی معاملات ہیں اس کے اندر جس میں قرآن کو بھی لیا جاتا ہے لوگ قرآن بس برہرحال پڑھ کے خود سے جو مسائل اخص کرتے ہیں یہ بالکل غیر صحت مندانہ قسم کا ایک روائی ہے جس کی مضمت کی جانی چاہیے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ احکام کو اس طرح سے قرآن سے نکالیں اس میں بہت پیچیتگیاں ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہوتی ہے اس سے ٹکرانے والی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں احادیث دیکھی جاتی ہیں پھر دیکھا جاتا ہے یہ چیز قرآن سے ٹکرا بھی رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے بعض وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہی ہے لیکن وہ ٹکراو نہیں ہوتا بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جناب وہ حدیثیں جو قرآن سے ٹکرا ہیں ان دیوار پر دے مارنا چاہیے حدیثیں پیش کرتے ہیں لیکن اصلا وہ ان کا فہم ہوتا ہے جو وہ ٹکراو کو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہوتی جیسی یہی ہے کہ اپنی اولاد کو میراز دو اور وہ استثناء بیان ہو رہا ہے روایت کے اندر کہ کافر کو نہیں ملے گی اور قاتل کو نہیں ملے گی اب یہاں پر ٹکراو نہیں ہے یہ ہمارا فہم ہے جو کہ ٹکراو کو سمجھ رہا ہے اصلا ہم اس وجہ سے صرف اپنے فہم کی وجہ سے یا سوے فہم کی وجہ سے حدیث کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ہوتا ہے عام افراد کے بس کی بات نہیں کس طرح کی چیزوں کے اندر وہ گرفتار ہوں اچھا اسی طریقے سے اس میں ایک آیت ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو خیر نہیں ہے آیت یہ ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اچھا تقاریر میں یہ آیت خدبوں میں یا پیغامات کے آخر کے اندر عام طور پر پڑھی جاتی ہے لیکن اجتماع میں اگر پڑھا جائے تو آخروں دعوانہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اجتماعی دعا کے اندر تبدیل ہو جائے لیکن ویسے آیت ہے تو انترجمہ یہ ہے کہ وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایہ تو پاک اور بینیاز ہے اور ان کا تحفہ سلام ہوگا اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدا رب العالمین کے لیے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ جس کو قطبہ وغیرہ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بھی مشہور اس کی آیات کے اندر سے ایک ہے اچھا اسی طرح سے اس کی ایک آیت نمبر چونسٹھ ہے جس کے اندر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلَكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے اور کلاماتِ خدا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی اور یہی درحقیقت عظیم کامیابی ہے یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے آیت نمبر چونسٹھ کے جس کے اندر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں یعنی انسان تقوی پر ازگاری کو اختیار کرے تو کیا ہے کہ زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری اس کے لیے ہوگی واقعیتاً قرآن کی ان آیات میں انسان غور کرے کہ تقوی اختیار کرنے میں یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے بشارت اور خوشخبریاں ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی بشارت اور خوشخبریاں ہیں اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہو سکتی یعنی جو وعدہ اس نے متقین کے ساتھ کیا ہے وہ ضرور اس کو پورا کرے گا اور یہی حقیقتاً درحقیقت عظیم کامیابی ہے کامیابی یہ نہیں کہ ہم فقط دنیا بھی طور پر کچھ چیزوں کو اہدوں کو یا کسی مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیں بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے بلکہ دنیا کی حیات میں بھی کامیابی ہو یعنی کہ یہاں پر اسی طرح سے اس کو قسمہ پورسی کی حالت میں رہنا ہے اور بس وہ کہے کہ رخ بس میں نماز اور روزہ ہی کر رہا ہوں نہیں دنیا بھی بہترین گزارے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے یہ ہے اصلاً اور عظیم کامیابی یا اگر یہاں پر کچھ سختیاں پریشانیاں اور کچھ چیزیں اس کو ایسی جھیلنے بھی پڑ جائیں کہ مکمل دنیا حاصل نہیں ہو سکے تب بھی آخرت تو انشاءاللہ اس کو مکمل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اصلاً فوض العظیم عظیم ترین کامیابی ہے اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے یہ اس آیت کا پھر اس کے علاوہ اس میں جو اس کی آیت نمبر پندرہ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس کو بدل دیجئے تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے میں تو صرف اس عمر کی اتباہ کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دین کے عذاب کا خوف ہے یعنی اس طرح کی جو یہ آیات ہیں اس کے اندر پیغمبر اسلام کو بعض افراد تھے جو اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر یعنی جب پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی اور قرآن لے آو یا اس قرآن کو تبدیل کرو پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو میں تو عذاب میں مبتلہ ہو جاؤں گا روایات میں بات ملتی ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب عبداللہ ابن عبائی جو مشہور منافق تھا اور ولید ابن مغیرہ اور عمر ابن عبداللہ بغیرہ انہوں نے پیغمبر اکرم سے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایسا قرآن لے کر آئے ہیں جو ہمیں لاتو مناتو حبل کی پرستش سے منا نہ کرے یعنی تبدیلی کر دیں قرآن کے اندر یہ تو قرآن منا کر رہا ہوتا ہے نا پیغمبر اکرم نے کہا مجھے تو اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیاری نہیں میں تو فقط اس عمر کی اتباہ کرتا ہوں جس کی طرف میری طرف جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اپنے پروردگار کی اگر نافرمانی کروں گا اس قرآن کو بدلوں گا تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے ہیں کتنے فقیحانِ حرم بے توفیق جو اللہ میں اقبال نے کہا ہے یعنی انسان بعض وقت قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میرا عقائد اور نظریات ہیں وہ قرآن ان کی تائید کرے یعنی وہ خود قرآن کی بات کی تائید نہیں کر رہا ہوتا بلکہ جتنے بھی دیکھیں کہ باطل فرقے بھی ہیں وہ اپنے عقائد کے استناد کے لئے قرآن کی آیات ہی کو پیش کرتے ہیں توڑ مڑڑ کا تو بہرحال یہاں پر یہ بھی مشہور اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے اچھا اسی طرح سے اس میں مختلف تاریخی واقعات بھی بیان کی گئے ہیں مثلا داستانی حضرت نوح بیان کی گئی ہے توفان نوح کا پورا واقعہ اس کے اندر آیا ہے آیت 71 اور 72 میں تاریخی واقعات میں اسی طرح سے مثلا داستان موسیٰ وہ آیات جو اس کی پچھتر سے لکر بیانوے تک ہیں اس میں فیرون اور ساہروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کے واقعات میں وہ اس کے اندر آئے ہیں اسی سورہ میں جو کہ اس میں پڑھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ داستان حضرت یونوس ہے پھر وہ حضرت یونوس کی قوم پر سے عذاب کا برطرف ہونا ہے آیت نمبر 98 میں وہ تاریخی واقعات بھی ہیں تو بہرحال بہت سے تاریخی واقعات ہیں جیسے یہی داستان حضرت نوح و طوفان داستان موسیٰ اور ساہروں سے مقابلہ اور اسی طرح سے داستان حضرت یونوس علیہ السلام اچھے اس سورہ کے جو مزامین ہیں اس میں وجود خدا کو ثابت کرنے کے دلائل اس سورہ کے اندر موجود ہیں کائنات کے اسرار و رموز کی طرف غور و فکر وہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تو اور انبیاء کی داستانوں کے بیان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے مقام و منزلت کو بھی اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے تو یہ سورہ یونوس کے مزامین ہیں اور اچھے اس کے اندر جو اور آیات بھی ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اس کے بعد اپنے ارش پر اپنے اقتدار کو قائم کیا ہے اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے وہی تمہارا پروردگار ہے اسی کی عبادت کرو کیا تمہیں ہوش نہیں آرہا ہے کیا تمہیں تذکر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی اس میں بڑی بحیسیں ہیں کہ زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں پروردگار نے کیوں پیدا کیا ہے وہ تو کن فا یک کن کا مالک ہے وہ فوراں بھی پیدا کر سکتا ہے اس کے بھی مختلف جوابات ہیں جو کہ الگ ایک تفصیل چاہتے ہیں صرف اشارہ صرف کرتا بے گزر رہا ہوں کہ یہ اس کی مشہور آیات ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں بھی ہیں کہ آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے یعنی جن جن افراد کو اجازت شفاعت ہوگی فقط وہی شفاعت وہاں پر کر سکیں یہ اس کی ایک ہے اچھا پھر آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مثلا دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا اور زمین سے وہ نباتات پیدا ہوئیں پودے بغیرہ جن کو انسان اور مویشی سب کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین اپنی زیب و زینت کو لے چکی اور فصل کے سبزہ زار سے آرستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ انہیں اس فصل پر قابو حاصل ہے جب چاہیں گے کاٹ لیں گے تو ایک دم رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ دیا کہ گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں ہم غور و فکر کرنے والوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتوں کو پیش کرتے ہیں یعنی اس میں دنیاوی زندگی کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے یعنی دنیاوی کی مثال اس پانی کسی ہے آسمان سے برسا رہا ہے زمین پیدا ہو رہی سب کھا رہے ہیں فصل تیار ہو گئی ہے وہ سوچ رہیں کہ ہم جب چاہیں کٹ لیں گے لیکن اچاناک سے حکم خدا آ گیا اور سب ختم ہو گیا تو اس دنیاوی زندگی کو اس طور پر دیکھنا چاہیے انسان ہمیشہ اپنی موت اور آخرت کو یاد رکھے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بس دنیا ہی کے اندر منہمک ہو کر رہ جائے بظاہر سب چیزیں بلکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہیں اور اچانک سے کوئی ایک مسئبت آ جاتی ہے اچانک سے ایسی بیماری میں اپتلا ہو جاتا ہے اچانک سے بس کہ اب اس کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اسے جانا پڑتا ہے یہاں ہزاروں سال کی لوگ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور بوڑے بھی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سو ڈیٹھ سو سال تک اور مثلا زندہ رہیں گے تو یہاں ہر وقت انسان اپنے تیاری موت کی مکمل رکھے اور دنیاوی زندگی کی اس مثال کو یاد رکھے جو پروردگار عالم نے سورہ یونوس کی آیت نمبر جو ہے وہ چوالیس کے اندر پیش کی ہے تو بہرحال اس طرح سے اور پھر اگلی آیات میں اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں تو برائی کی سزا بھی ویسی ہی برائی ہے اور ان پر زلدہ تو خوری چھا جائے گی ان کو اللہ کے قانون ہے مقافات عمل سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے گویا ان کے چہرےوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے یہی لوگ دوزخی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جن لوگوں نے بھی برائیاں کمائی ہیں برائیوں کی سزا بھی ویسی ہی برائی ہے کہہ رہے ہیں کہ ان برائیوں ان گناہوں کے نتیجے میں کیا ہوگا ان کے چہروں پر زلدہ تو خوری چھا جائے گی کوئی وہاں بچانے والا نہیں اور اس قدر ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے عجیب و غریب آیات قرآن نے کس قدر گناہگاروں کے لیے یہ جو ہے مثالیں بیان کی ہیں واقعیتاً جب ان کو ترجمہ کے ساتھ انسان پڑے تو صرف یہ نہیں کہ فقط پڑتا ہوا چلا جائے اور اس کو پتا ہی نہ چلے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا کہہ رہا ہے ان کے ترجمہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس قدر گناہگاروں کے لیے جو زلدہ اور خواری قیامت کے رسچائی ہوگی اس کو پروردگار عالم نے کس انداز سے بیان کیا تو بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور آیت نمبر ستاون کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں پند و مععزہ دلوں کی بیماریوں کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت کا مجموع آ گیا ہے یعنی قرآن اب یعنی اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ قرآن کی شکل میں واض و نصیحت کی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں و شفاعون لما فی السودور دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی اسی کے اندر جسمانی بیماریوں کی شفا بھی اسی میں ہے دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی اسی میں تو اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت خاص طور پر ماہ رمضان و مبارک بھی قریب ہیں اس کے اندر زیادہ زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اس کے اندر جو واض و نصیحت کی باتیں انسان کو سنے حاصل کرے اور اس طرح سے اپنے جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا بھی اسی قرآن کے اندر تلاش کریں انشاءاللہ جب اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو دلوں کا زنگ بھی اس کا دور ہوگا اور ہدایت اور رحمت مومینین کی شامل حال ہوگی تو یہ اس کے کچھ پیغامات ہیں اس انداز سے اور اس کا تعرف بھی آپ نے سنا کچھ فضائل اور برکات بھی آپ نے اس کے سنے تفصیل کے جو شائقین ہیں وہ بہرحال تفسیر نمونہ یا دیگر جو تفاصیر ہیں ہر ہر آیت کے اعتبار سے وہ اس کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سرسری سے ایک جائزہ ہم لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے اندر کون کون سی آیات مشہور آیات کون سی ہیں آیات کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے خود اس سورے کی اپنی فضیلت کیا ہے اس کی بہت سے انڈیویجول آیتوں کے اندر کون کون سے فقی اور رسول فقہ کے قوانین وغیرہ ہیں یہ سب چیزوں کا ایک ہلکہ سا ایک اشارہ کرتے ہیں ہم گزرے ہیں البتہ اس کے اندر پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ سب لوگ اس سورہ یونس کو الگ سے بھی تلاوت کریں گے اور اس کے اندر مفاہین کے غور کے لیے مفصل تفاصیر ہیں ان کا مطالعہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ یونس کے بعد والا جو سورہ ہے اس پر ہماری گفتو ہوگی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ